حریانہ کے سونی پت زلے میں جی ٹی روڈ پر بڑی کشیتر کے پاس دالوں کو لے کر ویشنو دیوی جارہ کینٹر سڑک کنارے کھڑے ٹرولا سے ٹکرا گیا ہاتھے میں کینٹر چالا کی موت ہو گئے اور ستائیس سواریاں چوٹل ہو گئی ہیں ان میں پانچ کی حالت گمبیر پکی ہوئی ہے پولیس نے گائلوں کو الگ الگ اسپتالوں میں مرتی کر رہا ہے اور چوٹل اور انے لوگوں کو واپس بجوایا پولیس نے پوسٹ موٹم کرا کر شف کو پریوار والوں کے حوالے کر دیا جو پہ گاؤتم بدنگر کے دادری تھانا کشیتر کے گاؤں گوڑی بچیڑا کا سونو کینٹر چلا تھا وہ کینٹر میں تیردت یادتیوں کو لے کر نویڈا سے ویشنو دے بھی جارہا تھا کینٹر میں فرید آباد کے بڑھ کشیتر کے تیردت یادتیوں کے ساتھ ہی نویڈا کے گوڑی بچیڑا سدرپو چھلے را اور آس پاس کے 53 ڈالو اور ان کے بچے سوار تھے کینٹر شنیوار صبح جیٹی ڈوٹ پر بڑی تیردت یادتی میں پہنچا وہ اٹیک کرنے کے دوران کینٹر کے چالک کو چالک پر کھڑا ترہا دکھائی نہیں دیا اس دوران کینٹر کی اس میں ٹکتر ہو گئی اس میں کینٹر کا آگے کا حصہ بری ترک شتری رست ہو گیا سوچنا پاگر بڑی تیردت پولیس اور ڈائلک سبارہ کے ٹیپ موقع پہ پہنچی پولیس نے گائلوں کو سامودائق سوار سکیندر اور آس پاس کے نجی اسپتالوں میں پہنچایا سی ایسی میں ڈاکٹروں نے کینٹر چالک سونوں کو متگوشت کر دیا مہی راجیو راجیندر وینود حریش اور ٹی ٹو کو گمبیر حالت کے چرتے کھان پور اسپتال لفل کر دیا گیا باقی 21 گائلوں کو پچھار کے بعد اسپتال سے چھٹی دی گئی حادثے کے بعد موقع پر چیت پکار مچ گئی تھی پولیس نے گائلوں کو اسپتال بھیجنے کے ساتھ باقی یادریوں کے لیے چائے اور بچوں کو ناشتے کی وستہ کروائی تیرز یادریوں کا کنٹر چلانے یو بھی نہیں تھا ایسے میں پولیس نے اپنے اس طرح پر بہانوں کی وستہ کر کے گائلوں کو نونیڈا اور فریدہ پاہ بھیجوایا سونوں کے ججہ سندر نے بتایا کہ سونوں کے تین بچے ہیں جن میں دو لڑکیاں اور ایک چھوٹا بیٹا ہے وہ چالک کی نوکری کر کے گھر کا گزارہ کر رہا تھا اس کی موت سے پریوار پر مصیبت آن پڑی ہے